ہلو گائز آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے گوڈ ویٹو کی جنہوں نے ابھی ابھی آرمین فلاسک سوت امریکہ میں ترڈ پوزیشن لی ہے مگر کافی خوبصورت نظر آ رہے تھے سبردست مطلب ہے کہ ایک بڑیہ قسم کا ایک شو لے کر آئے تھے میں تو یہی کہوں گا بہت زیادہ بیلنچ نظر آ رہے تھے لگ رہا تھا کہ تائیس ابھی بھی لگ رہا ہے کافی تائیس دوڑی بہت بڑی ہے سائز وائز بیلنس وائز میں کہہ سبتا ہوں اپر بڑی سے مگر پھر بھی بہت ہی زبردست قسم کا ایک شو لے کر آئے تھے اور ان کا مقابلہ تھا جو کہ پہلے نمبر پھائے تھے ٹونی برٹن دوسرے پہ ریفیل برانڈو سو ایک بہت اچھا مقابلہ کیا ہے اس بندے نے میرا خیرمے اور یہ انہوں نے شو کیا کہ بڑے بڑے بڑیویلرز کے درمیان میں بھی اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ خوبصورت جسم لے کر آئے ہیں پوزنگ تھوڑی سی ان کی آف ہیں جس کا مجھے تھوڑا بہت وہ ہے مگر اس پہ ورک آٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس جسم ہو فیزیک ہو اور ایک قسم کی سٹرکچر ہو جو اس بندے کے پاس ہے بہت ہی زبردست قسم کی تو پوزنگ پہ کام کر کے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کافی زیادہ مطلب ہے یہ ڈیفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹونی اوبرٹن کتنے بیلنس ہے اور توہ سین کا بیلنس کام ہے مگر ہے گوڑ لک ٹو ہم بہت اچھا ریزٹ آیا ہے مگر ساتھی ساتھ اس بندے نے اپنے انسٹرگرام پہ یہ اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ میں جا رہا ہوں یعنی کنفرم کی ہے قسم کا اس در ڈیٹرائیڈ فرو میں اور میرے خیال میں ڈیٹرائیڈ میں چونکہ ٹونی بھی نہیں ہے رفل برینڈوں بھی نہیں ہے ابھی تک تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا نام یہ ہی ہو سکتا ہے گوڈ ویٹو تو میرے خیال میں تو جیت جائیں گے کیونکہ دوسرے جو بارڈی بیلگر سے وہ نہیں لگتا کہ اتنے بڑے ان کے مقابلے میں ہوں گے اور ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے مگر کچھ بھی ہو سکتا ہے اندرے یہ تو سارے بار بار میں کہتا رہا ہوتا ہوں کہ اندرے دے کا بہت کچھ بدل سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس دن مگر کم از کم اس بندے نے ڈیٹرائیڈ کے لیے کنفرم کر دیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا ہوتا ہے مگر دیفنیٹلی ہیس کمینٹو علمپیا کی کمپیٹ کرے اس سال کے آخر میں تو گوڈ لک ٹو ہم اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے علمپیا میں اس کے ساتھ اس کے بعد کچھ پلاسک میں فیزیک میں جو جیتے ہیں ان کے بارے میں ہیں مائیکر ڈوبال ہیں یہ اور کافی یہ خوبصورت فیزیک ہیں ان کی فابیو جونئیو ہیں ان کا نام اور یہ جیتے ہیں ہم یہاں پر مقابلہ اور بہت ہی زبردست فیزیک ہے ان کا اور مطلب ہے کہ کافی زبردست سٹرکچر اور بالنس کافی اچھا ہے اور ویل ڈیزارف میں انہوں نے یہ مقابلہ جیتا ہے ویشم لک تو اس کے بعد جس کی سب سے زیادہ بات ہو رہی تھی لیوینو پرو اور اس بندے کی جو سٹرکچر ہے وہ کافی خوبصورت ہے مطلب ہے کہ کافی زیادہ نیچرل قسم کا ایک وی ٹیپ ہاتھا ہے ان کا اور ویسٹ بھی بہت مطلب ہے کہ کم ہے تو اس کے بارے میں کافی بات ہو رہی تھی اور چھرچہ ہو رہی تھی انہوں نے ترڈ پوزیچن کی ہے مگر ایک بات نوٹس کی ہے جو کر سکتے ہیں سارے کہ ان کا سائز دوڑا سکتا ہے کمپریٹیوی کمدور ہے سٹرکچر تو اس کے پاس ہے نو ڈاوٹ مگر میرے خانہ ان کو کچھ مسلز گین کرنے پڑیں گے کہ وہ یہ مین جو بڑے بڑے باڈی بیلڈرز ہیں کلاسک میں ان کے مقابلے میں آنا چاہتے ہیں تو جس طرح کہ رومانڈینو ہو گئے ہرس ہو گئے ویسل ہو گئے اور سی بم ہو گئے تو ان کا جو سائز ہے وہ کافی ہے بھی ہے اس کے پاس کی وی ٹیپ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویسٹ ہے وہ بلکل بھی نہ کے برابر نہ مطلب ہے کہ بلکل مطلب ہے کہ بہت ہی پتلا ویسٹ ہے ان کا جو کہ ایک کلاسک فیزیک کو کافی زیادہ فیور کرتا ہے جسٹ اونلی مسنگ پارٹ جو ہے اس کے سائز ہے مسل سائز اس کے بعد مارٹن فیڈز وارٹر انہوں نے ایک فیزیک اپ ڈیٹ شیئر کی ہے یہ جا رہے ہیں ڈیٹرائیڈ میں اور ان کے مقابلے میں ہوں گا گوڈ وی ٹو تو انہوں نے یہ ایک ٹونٹی ڈیز کے ایک بیفور ایک اپ ڈیٹ شیئر کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیس پریٹی ہیوی اور بیلنس کافی اچھا ہے ان کا مجیسر سے زیادہ جو اچھے لگتا ہے کہ بیلنس اوپر سے نیچے تک اور یہ ہی میٹر کرتا ہے وہاں بڈی بیلنگ میں بڈی بیلنگ میں تو جتنے بھی اس لیول پر پہنچتے ہیں تو تقریباً ساروں میں انیس بیس کا ہی فرق ہوتا ہے میں ان چیز یہی دیکھا جاتا ہے کہ بیلنس آپ کا کیا ہے ورنہ اگر ہیوی بڈی بیلنڈرز کو دینا ہوتا تو پھر تو سارے ہی ہیوی آتے جائیں گے مگر ہیوی کا نہیں ہوتا مقابلہ مقابلہ ہوتا ہے کہ بیلنس آپ کس طرح دیکھتے ہو اور کتنی خوبصورتی سے آپ نے اپنے مسلس کو کے اوپر ورک کیا ہے اور جو دیکھنا چاہیے بڈی بیلنگ is all about beauty اور اوپر سے نیچے تک دیکھا جاتا ہے یہ نہیں کہ ایک ہی بات دیکھی جاتی ہے اس کے بعد ایک مسئلہ ہے مائیکل ڈوبول یہ ایک کلاسک فیزیک پرو ہے جو کہ سیکنڈ پوزیشن لیتی انہوں نے ایک مقابلے میں اور یہ ایک پروفیشنل باری بیلنڈر ہے ابھی تو کمپیٹ نہیں کہ مگر ہے اصل میں ان کی جو گرل فرنڈ ہے کہ وائف ہے یہ کمپیٹ کرنی تھی دو برادرز شو میں اور مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کے ایکارڈنگ ٹو ہم یہ مسئلہ ہوا ہے کہ یہ جا رہے تھے وہاں پر اپنا ان کو کچھ دینے کے لیے یا ان کے ہیلپ کرنے کے لیے بیک سٹیچ اور پتہ نہیں کیا ہوا جو سیکیورٹی کارڈز تھے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو انہوں نے پکڑ کے ٹک ٹک دلائی کی ہے اور ان کی ایک آنکھ بلیک ہو گئی مطلب بلیک انگلس سنس کی مارا ہے تو اس کے وعیے سے وہ خون جم گیا پھر انہوں نے یہ ایک میسیج دیا ہے کہ ان کے ساتھ پہلی بھی مسئلہ ہوا ہے اور پہلی بھی اس شو میں کبھی مسئلہ ہوتے رہے مگر پھر ٹو بروز شو کے جو ارگنائزر ہیں انہوں نے بھی ایک اپ ڈیٹ شیئر کی ہے اور اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا بہت ہی سٹرک رولز ہے سپیشلی فیمیلز کے لیے کیونکہ وہاں پر وہ کپڑے چینج کرتے ہیں اور جو بھی کرنا ہوتا ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو ہم کافی سٹرک رولز ہیں اور وہاں پر لوگوں کو پرمیشن لینے ہوتی ہے ایڈوانس میں جن لوگ کے پاس پرمیٹ ہوتا ہے اندر جانے کے لیے تو ہم ان کو اندر جانے دیتے ہیں مگر جو لوگ کو ایلاوڈ نہیں ہوتے تو ان کو ہم اجازت نہیں دے سکتے تو یہی مسئلہ ان کے ساتھ چل رہا تھا یہ مائیکل کے ساتھ کہ مائیکل جو تھے ان کے پاس اجازت نہیں تھی ایکارنگ ٹو بروز ٹرو جو آرگنائزر تھے تو اس لیے ان کو در لیا گیا بائی سیکیورٹی گارڈز جب در لیا گیا پھر انہوں نے کچھ تو تو میمے کی ہیں جب تو تو میمے ہو گئی تو پھر اس کے بعد میرا خیرمیں ٹک ٹاک اس کی پیٹائی ہو گئی اور ان کو اسپتال جانا پڑا خیر یہ تو ہو گئی پھر اس کے بعد یہ تو سٹوری جو ٹو بروز والا نے کہی ہے کہ یہ ہوا ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ٹو بروز نے اس کے ساتھ ایڈ گیا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی اس بندے کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہوا تھا کیونکہ اس نے کچھ خواتین کو گالیاں دی تھی اور ان کو اسلٹ کیا تھا اور اس طرح کچھ بات ہوئی تھی اور پھر اس پہ بین لگ گیا تھا اس شو میں جو کے بعد میں ہٹا دیا گیا ایک آت سال کے بعد ہٹا دیا گیا تو یہ بھی کنفرم ہو چکا ہے کہ ہاں یہ اس طرح ہوا تھا اور اس کے بعد بین ہٹا دیا گیا تھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ساری بات یہی ہے یا دوسری ہے کیونکہ پولیس بھی ابھی انواللہ اس میں اور پولیس نے مائیکل کو تو نہیں پکڑایا نہ مائیکل سے پوچھ پوچھ کر رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں اس کو مگر جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان سے انویسٹی گیشن چھتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کی طرف سے کچھ ہوا ہے مگر ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے سو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ مائیکل چونکہ اتنا بڑا باری بیلڈر نہیں ہے جس طرح کہ وہ دوسرے باری بیلڈر ہوتے ہیں سی بام وغیرہ ہو گئے اگر اتنا بڑا باری بیلڈر ہوتا تو میرا خیال میں پہلا فرسٹ آف آل تو یہ ہوتا ہی نہیں یہ واقعی نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ پھر لوگ اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں ہم تو کوئی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں جو کہ کافی عجیب سی بات ہے مطلب ہے کہ کیوں اور مجھے نہیں لگتا کہ مائیکل اتنا بے وقوف ہے یا اتنا وہ کوئی منہ کاکہ ہے کیونکہ وہ دیفنیٹلی اتنے مقابلے کر چکا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کمپیٹیشن کے وقت کیا پروسیجر استعمال یوز کرنا ہوتا ہے مطلب ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کیونکہ پورے ایک بریفنگ دی جاتی ہے کہ سپیشلی فیمل جو کمپیٹیٹرز ہوتی ہیں ان کے سائٹ پر کہ یہاں پر کسی نے نہیں آنا کیونکہ یہاں پر ڈریسنگ چینج ہوتی ہے اگر ایون من کے اس میں بھی ہوتا ہے اس میں بھی زیادہ لوگوں کو نہیں آنے دیتے ہیں ساروں کو پاسس دی جو دی ہوگی ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں دی گئی ہوتی ہیں تو یہ کافی سٹریکٹ ہوتا ہے تو ڈیفینٹلی مائیکل کو تو پتہ ہونا چاہیے اگر پتہ نہیں اور پھر بھی کیا ہے تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے مائیکل پھر ڈیفینٹلی یہ جو ڈریسنگ اس کے ساتھ ہوا ہے یہی ڈیزیر کرتا تھا اور اگر بلکہ اس سے زیادہ ڈیزیر کرتا ہے میرے ہمیں اس پہ تو پھر کچھ اور بھی ایکشن لینا چاہیے مگر اگر مائیکل کی بات صحیح ہے کہ نہیں میرے پاس سب کچھ صحیح تھا اور میں پرپرلی مطلب ہے کہ ٹیک جا رہا تھا جس طرح مجھے پہلے جانی دیا پھر اس کے بعد در لیا گیا مجھے تو پھر تو میرے ہمیں اس شو کے بارے میں یہ آئی ایف بی بی جو ہر نے بھی کہا ہے کہ اگر اس طرح کچھ کیا ہے انہوں نے تو ہم ان پہ فائن لگائیں گے یا بین کریں گے ان کو یا جو بھی ہے جو پروسیجر ہے آئی ایف بی بی کا وہ اپلائی کریں گے مگر ابھی تک مسئلہ جو ہے وہ گمبیر ہے اور بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ غلطی کس کی ہے مگر میرے خیال میں کم از کم ایک پروفیشنل باڈی بیلڈر جو پہلے یہاں پر آ چکا ہے اور کمپیٹ کر چکا ہے یا جس کا کوئی ہے جو کمپیٹ کر رہا ہے یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھے کہ ہمارے سیکیوریڈی گارٹ پوش بھی کر سکتی ہے یا ان کو پکڑ کے باہر پینک سکتی ہے اس طرح کر سکتی ہے مگر مارنا جو ہے یہ زیادہ ہی ایکسٹریم ہو جاتا ہے نا کیونکہ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ایٹ دی سیم ٹائم ہم دونوں سائی پہ دیکھیں گے کہ ٹو بروز جو کہتے ہیں وہ شو والے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سیکیورٹی گارٹ ہیں وہ پروفیشنل ہیں سائی ایس لائسنس یافتہ ہیں اور ان کے پاس سب کچھ ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اسی سٹیویشن میں کیا کرنا ہے تو کافی زبردست قسم کی ایک سیچویشن بنی ہوئی ہے یہ سیچویشن زبردست ہے مگر بارڈی بیلنگ کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ اگر اس طرح کے کام بارڈی بیلنگ کے شوز میں ہونے لگتا ہے تو پھر لوگ ہمیں نہیں آئیں گے شوز دیکھنے کے لیے وہ پھر وہ کہیں گے کہ یار یہ تو سیکیوری نہیں ہے یہاں پر جانا اور یہ لوگ خود ہے دوسرے کے ساتھ اس طرح لڑ رہے تو we are expecting کہ چلو ٹھیک ہے باہر سے کوئی دیکھنے کے لیے آیا اگر وہ اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ دوسری بات ہے مگر اگر آپ خود organizer ہو اور ایک دوسرا participant ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے کام کرنے لگ جائے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ this is total nonsense to be honest تو دیکھ میرے خیال میں ایف بی بی کو بھی اس کے بارے میں اس کو اندر سے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے پولیس تو definitely دیکھ رہی ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچے گی اور two bros میں کہا ہے کہ اس کے بعد ہم اس پر کمنٹ نہیں کریں گے بلکہ ہمیں انتظار کریں گے کہ پولیس کی investigation کیا کہتی ہے تو definitely جب پولیس کی investigation complete ہو جائے اور جو بھی فیصلہ آتا ہے تو اس کے مطلب کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے اور بہت سخت فیصلہ کرنا ہے چاہیے تاکہ future میں ایسے مقابلے مسئلے پر پیش نہ آئیں so یہ ہے کہ جو بات تھی میں نے کہا چلو اس دہر شیئر کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کافی عجیب سا ایک ہوا ہے مومنٹ ہے اور ہونا نہیں چاہیے so thank you for listening to us اور I hope you enjoy the video thank you very much good luck